اوام کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے سندھ میں آج سے پندہ دن کا لوکڈاؤن کراچی سمیہ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ بند سرکو پر سناٹا، بازاروں، مارکٹوں پر تالے، میڈیکل سورز، کریانہ، دودھ اور سبزی کی دکانیں کھلی ہیں صحافی میڈیا ورکرز، اخبار، ہاکرز، کیبل آپریٹرز کو لوکڈاؤن سے استثناء اوام گھروں تک محدود سیکیورٹی فورسز کا گشت، بلوکڈاؤن کا اطلاق، مساجد اور عبادت گاہوں پر بھی لاغو مریض کو اسپتال لے جانے کے اجازت، آنے جانے کے لیے شناختی کارڈ لازمی قرار پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 799 ہو گئی 24 گھنٹے میں 23 نئے کیسز رپورٹ سن میں سب سے زیادہ 352 مریض، پنجاب میں 225، بلوچستان میں 104 اور پختون خواب میں 31 مریض رپورٹ، گلگر بلوچستان میں 71، اسلامباد میں 15 اور آزاد کشمیر میں ایک مریض موجود اب تک پانچ مریض جانبھاک اور چھے سہتیاب ہو چکے ہیں کورونا وائرس پر آرمی چیپ کی زیر استدارت جی ایچیو میں سپیشل کور کمانڈر کانفرنس جنرل کمر جاوید باجبہ نے کہا پاکستانی قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا پاک فوج ملک کے خدمت اور حفاظت کرتی رہے گی آئی ایس بی آر کے مطابق کور کمانڈرز نے اپنے اپنے ہیڈکورٹر سے ویڈیو لنک کے ذریعے کانفرنس میں شرکت کی وفاقی حکومت کا ملک میں فوری طور پر لوک ٹاؤن نہ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب بھی کہا لوک ٹاؤن کا مطلب کٹ کیو لگانا ہے لوک ٹاؤن کر سکتا تھا مگر ملک کے 25% غریب عوام کا کیا بنے گا دہاری دار تبکہ گھروں میں بند ہو جائے گا وسائل محدود ہیں اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم گھروں تک کھانا پہنچائیں عوام رزاکارانہ لوک ٹاؤن اختیار کریں اگر کسی کو خاضی نزلہ یا زکام ہے تو خود کو آئیسولیشن میں رکھیں 23 مارچ تجید اہد وفا کا دن یوم پاکستان آج ساتھ بھی سے منایا جا رہا ہے اسلامباب میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 اکیس طوپوں کی سلامی سے دن کا آغاز عوام کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے 23 مارچ کی پریڈ منصوب حیوان سدر اور گورنر ہاؤسز میں ہونے والی تقسیم احساسات کی تمام تقفیبات بھی ملتوی اور پاکستان میں گرام سونے کی قیمت 7632 روپے 98 پیسے ریکارڈ ایک میلی گرام سونہ 7 روپے 63 پیسے کا ہو گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں سے پھر وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیلات جاننے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ای آر وائی نیوز ڈاو ٹی وی اور دیکھتے رہیے ای آر وائی نیوز موسیقی